اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دوستو میں اس وقت کنگ کورٹی ہاسپٹل میں ہوں گورنمنٹ ہاسپٹل کنگ کورٹی یہاں ایک پیشنٹ ہے جن کا نام ڈاکٹر عزیز الحقی انیستیزیسٹ ہے انیستیزیہ ڈاکٹر ہیں یہ سعودی عرب میں رہے بہرین میں رہے یورپ میں رہے دوبائی میں رہے یہ سعودیہ میں رہے بہت اچھے تھے کافی کچھ آپ نے کمایا اپنی اولاد کو بڑا کیا تعلیم دلائی اچھے سے اچھا بچوں کو رکھا دو بیٹے دو بیٹیاں ہیں لیکن ایکسیڈنٹ کے بعد آپ کی زندگی کچھ عجیب و غریب ہو گئی اور سب آپ کا ساتھ چھوڑ گئے آپ کے رشتہ دار آپ کے خاندان والے حد تو یہ ہے کہ بیوی بچے بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دی یہ مجھے مسلسل فون کرتے ہیں اور مدد کی درخواست کرتے ہیں میں مجھ سے جو ہوا ان کی مدد ہمیشہ کرتا ہوں اب یہ آپریشن کا مسئلہ تھا اس کو میں نے سی ایم ریلی فنڈ سے جو ہے نمائندگی کر کے اپروف کروایا تو کنکوٹی ہسپیٹل کے اندر ان کے آپریشن کا اپروفہ لائیا انشاءاللہ منگل کے دن ڈاکٹر محمد عزیز الحق صاحب کا آپریشن ہوگا آئیے ڈاکٹر عزیز الحق صاحب سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں ان کی تکلیف کیا ہے کیوں لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا کیوں یہ اپنے آپ کو اکیلے محسوس کرتے ہیں جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہر اس کی مدد کرتے ہیں جس کو وہ دنیا میں پیدا فرماتے ہیں ایون جانوروں کی پرندوں کی چرندوں کی اللہ مدد کرتے ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں یہ ہمارے عظیم پروردگار ہیں جو ہر کسی کا اپنے بندوں کا خیال رکھتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ دل برداشتہ ہونے کے لیے کہ میرا کوئی رشتدار بیماری میں مجھے نہیں پوچھ رہا ہے میری بیوی مجھے نہیں پوچھ رہی ہے میرے بچے مجھے نہیں پوچھ رہے ہیں ارے تم کو تمہارا اللہ پوچھ رہا ہے اللہ سے محبت کرو اللہ سے دل لگاؤ اللہ کی تذویر پڑھتے رہو اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہو اللہ سبحانہ وتعالی کو یاد کرتے رہو خیامت کے دن وہی عجر دینے والا ہے یہ دنیا والے تمہیں کیا دیں گے کیا امید رکھتے ہو دنیا والوں سے اگر امید رکھنا ہے تو پروردگار سے رکھو جو تم کو خیامت کے دن دے گا اسی سے محبت کرو آئیے ڈاکٹر عزیز صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کی درد بھری کہانی کیا ہے اور مجھے اتنا انہوں نے متاثر کیا کہ میں خود چلا آیا دواخنے کو اور ان کا سارا اپروول ہمارے دوست ڈاکٹر ہمارے واجد بھائی ہیلپنگ اینڈ فانڈیشن نے کروایا میں ان کا بھی بڑا جازا کر اللہ خیر ان کے لئے بہت ساری دعائیں میرے لئے آئیے ڈاکٹر عیوب صاحب سے بات کرتے ہیں اور ان کے لئے آپ لوگ دعا کیجئے ان کا آپریشن وقت پہ ہو اور آپریشن کامیاب ہو باقی جو بھی ان کے اخرجات ہیں ضرورت ہیں انشاءاللہ میں آؤں گا اور میں دیکھتے رہوں گا کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے میں آ کے دیکھوں گا تو انشاءاللہ میں برابر دیکھتا ہوں السلام علیکم وعلیکم محمد عزیز ہے اور بہت خوشی ہوئے کہ سلیم بھائی اپنا خیمتی وقت نکال کے مجھے آکے ملے ہیں کیونکہ وہ کافے ساری بزیلت ہیں کافے سارے ان کوشو سے ہیں کافے سارے پراؤنوں سے ہیں اس میں بھی اپنا خیمتی وقت نکال کے مجھے آکھ پٹن آکے ملے ہیں جبکہ آورتوپٹی دیپارٹمنٹ میں کوئی نہیں ہیں اور سلیم بھائی ایسے سخت ہیں اللہ ہم کو اللہ ہم میرے پاس الفاظ نہیں ہے بھولنے کے لیے I don't have any words to say how grateful he is How grateful even I don't know him also By the phone یعنی کھالی phone پہ وارد کر کے ایک hello hi بول کے سلام علیکم وعلیکم وعلیکم بول کے وہ آکے مجھے ملے ہیں مجھے مدد کریں مجھے آپریشن کے آپریشن کے لیے مدد کریں آرویس کی گاڈ بنائیں مجھے ہر تیس کے مدد کریں سچے گرد پرسان بھائی یعنی کہ Unbeleable things جس کو بولتے ہیں وہ ہے سلیم بھی یعنی کہ جس کو جانتے ہیں نہیں جس کو پچھانتے ہیں نہیں جس کو پچھانتے ہیں جس کو پچھان نہیں ہے وہ سچے گرد پرسان آپ لوگوں سے یہ دعا کیا ہمارا Dr. of NSC i work in Saudi Arabia on industry of health after that i came to india and then i went to dubai when i came to dubai when i came to hyderabad i got some accident ankle joint injuries then i got a knee replacement i got a i have my blood pressure patient then i have a diabetic patient i am salim with a direct person to help me everyone i have contact with everyone even nobody my friends my families my relatives eh nobody wants to help me sir salim bhai is the great person who helped me who came me who admit me who talked to the doctors help line is the best things and please contact us salim bhai and pray for salim bhai he is also becoming old he is also meaning truth and he is supporting to each religion may allah be asking me always sam salim bhai salim bhai salim bhai does he salim bhai salim kicks دوستو ابھی اپریشن ہے سی ام ریلی فنڈ سے ان کا اپروول مانگویا ان کا کوئی نہیں ہے بڑی تکلیف ہو رہی ہے دیکھ کے مجھے کہ ان کے بیٹ کے پاس کوئی اٹینڈر نہیں ہے ان کی بیوی ہے اور چار بچے ہیں دو بیٹیاں دو بیٹے بڑے ہیں لیکن ان کے پاس اٹینڈر نہیں ہے یہ کیا بدنصیبی کی بات ہے خاندان والا کوئی نہیں سب کچھ رہتے ہوئے پھر کوئی نہیں ہے ان کے پاس خیر کوئی بات نہیں اللہ ہے ایسے لوگوں کی دعا لینا ان لوگوں کی خدمت کرنا یہ ہمارا مخدر ہمارا نظب الائن ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے عجر کو ہمارے کام کو خبل فرمائیے میرے میرے دوستوں کے لیے جو ہے آپ دعا فرمائیے یہ کچھ رقم ہے یہ آپ رکھیں اپنے پاس اچھے کے لیے رکھیں پیسے اور بھی اگر کچھ چیز کی ضرورت پڑیں گے پیسہ پیسہ آت میں رکھیں گے آپ کو سرجری کے ٹیم خون ہوگر آتے گی بھی اگر ان لوگ بھونے گے پیلٹ میں آسے ریش کریں گے پیسہ آت میں رکھیں گے کیونکہ آپ اس میں آ جائے گا اگر نہیں آئے گا تو خون ہوگر آتے گا واجید بھے ہمارے بچے آئیں گے آپ کو دیکھتے رہیں گے دونت پڑی تو انشاءاللہ میں بھی آپ کو سرجری کے بعد آکھیں آپ کو جو ہے میں آئی سیو اکرام میں لے کروں گا سلام بیٹھے 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 اکے دوستوں یہاں پہ اکھ ہمارے ہوتیل صاحب بھی ہیں کیا نام ہے آپ کو پانڈ رنگا پانڈ رنگا پانڈ رنگا ایڈوکیٹ ہے ان کا بھی ایکسیننٹ ہوا ہے ان کا بھی آپریشن ہے شہد ان کے ساتھ بھی کوئی اٹینڈر نہیں ہے آپ ڈیچچچچ ہو گئے اس کے لیے اچھا اس کے لیے آپ نے فرینڈ شیپ میرے ساتھ فرینڈ شیپ میرے ساتھ کوئی نہیں ہے ہاں وہ بلے کی بھائی آپ کو پانے پاس کی پانی کے ضرور پڑتی کوئی نہیں ہے آپ کے ساتھ آپ کا پہل لگنا آپ جبنیٹی میں ساتھ کروکی مچاری دیکھو آپ یہ ہے دیکھو دوا خانوں میں ہائی کوٹ لائر ہیں اور دوا خانے میں مطلب آرتوپیڈی گوارٹ پورا خالی ہے اور یہاں پہ پانڈو رنگا صاحب جو ہے عزیز صاحب کی مدد کر رہے ہیں ڈیچچچارج ہو کے بھی دوا خانے میں ہیں یہ ہے ہمارا دیش آپ کی ریکوزٹ پہ یہ ہے ہندو مسلم اتحاد یہ ہے ہمارا ہندوستان یہ ہے ہمارا بھارت جائے ہند بھارت کی اور بھارت کے جو ہے تمام ایسے سیکولر لوگوں کو ہمارا سلام ہیں کہ ایسا ہندو مسلمان اتحاد ہم کو دواخنوں میں دیکھنے کو ملتا ہے پانڈو رنگا صاحب تھانکیو بری مچ تھانکیو جم پانڈو رنگا صاحب تھانکیو